بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابراہیم حواس کے ساتھی حامد الاسوت کہتے ہیں کہ ابراہیم بن احمد بن اسماعیل ابو اسحاق جب سفر پر جانے لگتے تو کسی کو نہ بتاتے بلکہ اپنا تیلہ اٹھا کر چل دیتے ایک دن ہم ان کے ساتھ مسجد میں تھے انہوں نے اپنا تیلہ اٹھایا اور چل دیے انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی حتیٰ کہ ہم کوفہ پہنچ گئے وہاں انہوں نے ایک رات قیام کیا پھر قدسیہ کے سمت چل پڑے جب وہاں پہنچے تو مجھ سے گویا ہوئے کہ حامد کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں سعیدی سفر میرا ارادہ ہے انہوں نے کہاں میرا مکہ جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ میں نے کہاں میں بھی جاؤں گا تو پھر ہم دونوں چل پڑے کچھ دن کے بعد ہمارے ساتھ ایک لڑکا بھی شری کی سفر ہو گیا وہ ہمارے ساتھ ایک دن اور ایک رات رہا مگر اس نے کوئی نماز نہ پڑی تو میں نے یہ بات ابراہیم کو بتا دی انہوں نے اس نوجوان سے کہاں اے لڑکے تم نماز کیوں نہیں پڑھتے حالانکہ نماز حج سے زیادہ اہم فرض ہے اس نے کہاں اے شیخ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے ابراہیم نے کہاں کیا تو مسلمان نہیں ہے اس نے کہاں نہیں میں نسرانی ہوں لیکن نسرانیت میں میں نے کل اختیار کیا ہے میرے نفس کا خیال یہ ہے کہ تو کل پر وہ غالب ہے اس لئے اسے اس سہرہ میں لے آیا ہوں جہاں خدا کے سوا کوئی موجود نہیں یہ میرے دل کا امتحان ہے تو ابراہیم کڑے ہو گئے اور چھل دیئے اور کہاں اسے ساتھ چھلنے دو پھر وہ ہمارے ساتھ چھلتا رہا حتیٰ کہ ہم بطن مرد پہنچ گئے ابراہیم نے اپنے پرانے کپڑے اتارے اور انہیں دویا اور بیٹھ گئے پھر لڑکے سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا عبد المسیخ انہوں نے کہا دیکھو عبد المسیخ یہ مکہ کی دہلیز ہے اور یہاں تم لوگوں کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے پھر انہوں نے یہ آیات ان نماش المشر کو نجس دلاوت کی اور جو تو اپنے نفس کو بتانا چاہتا تھا وہ بتا چکا لیکن اب مکہ میں داخل ہونے سے ڈرنا اگر ہمیں تو نظر آیا تو ہم تجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے عامد کہتے ہیں کہ ہم اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے حج میں ہم موقف کے لئے گئے تو ہم عرفات میں بیٹھے تھے کہ وہی لڑکا آتا نظر آیا اور اس نے احرام کے دو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ لوگوں کے چہروں میں کسی کو تلاش کرتا آ رہا تھا اس نے جیسے ہی ہمیں دیکھا تو ابراہیم حواس کی طرف لپک کر آیا اور ان کا ماتا چھومنے لگا ابراہیم نے پوچھا کہ عبد المسیخ کیا ہوا اس نے کہا میں اب عبد المسیخ نہیں بلکہ مسیخ جس کا بندہ ہے اسی کا بندہ ہوں ابراہیم نے کہا قصہ سناوں وہ کہنے لگا کہ میں وہی بیٹا تھا کہ وہاں حاجیوں کا ایک قافلہ آیا تو میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے چھلا جیسے کہ میں حالت احرام میں ہوں پھر میں نے جیسے ہی کعبہ کو دیکھا تو میری نظر سے اسلام کے سوا تمام دین غائب ہو گئے میں نے اسلام قبول کر لیا اور احرام باندھ لیا اور آج میں تمہیں ڈونڈ رہا ہوں ابراہیم نے ہماری طرف دیکھا اور کہاں اے حامد نسرانیت میں اس کے سچا ہونے کی برکت دیکھو اللہ تعالی نے اس طرح اسے ہدایت اسلام عطا فرمائی ہے اور پھر یہ نوجوان ہمارے ساتھی رہا اور فقرائی میں اس کا انتقال ہوا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تینک یو ویری مچ اللہ حافظ